موسیقی 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 کہ آپ نے نرشل ازامہ کو تائم دیا اور آپ تو یہ بتائیں کہ آپ اس سانے معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی پیچھلا معاملہ جونز ہے التبا کا شکار ہوتا اس کا کوئی ریزرٹ نہیں سامنے آتا آپ کو بھی ریک کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے یہ واقعے رگنے کی بجائے بڑی تیزی سے بڑھ رہے دیکھیں ورگی صاحب میں تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے جو سلگودہ میں ہوا ہے اور اس کے جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور دوسرا امپورٹنٹ چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ایک تو چیز بڑی کلیر ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا قانون ہمارا دین یہ بڑی کلیر ہی کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نجائز نہ کریں دیکھیں اگر کسی پہ الزام ہے ابھی جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ الزام تھا اب الزام کا فیصلہ میں نے آپ نے یا کسی مشتل حجوم نے نہیں کرنا یہ فیصلہ عدالت نہیں کرنا ہے اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کو سزا دینا عدالت کا کام ہے موب کا کام نہیں ہے انفورچنیٹلی یہ ہمارے پاکستان میں کچھ عرصے سے یہ جو موب سائیکی ہے یہ بڑی ایک عجیب سی آپ کو پتہ ہے سائیکی ہوتی ہے اس سے پہلے سیال کورٹ میں جو ایک وہ ہوا تھا وہ جو سری لنکن تھا اس کو کیا گیا ہے پھر جڑا والا کا واقعہ ہوا یہ اس طرح کے واقعات اس کو اگر میں آپ کی اس بات سے جوڑ دوں کہ اگر بروقت انصاف مل گیا ہوتا جو بھی سزا ہے میں کہتا ہوں کسی کو ضروری نہیں ہے کہ آپ سزاے مو دے رہیں جو بھی جو سزا بنتی ہے اگر اس سے پہلے ملوش جو واقعات میں اس طرح کے ایک حجوم کی صورت میں لوگوں کو آپ یقین کریں کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بس وہ ایک آواز سنتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہوئے چل پڑتے ہیں پھر وہ جو میں ابھی اس کو دیکھ رہا تھا تو وہ ایک مولانا صاحب جو گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ جیو اور آکے توہین ہوئی ہے اب ہمارے دین میں بہت سی چیزیں واضح ہیں اب یہ بھی دیکھیں کہ جو مولانا صاحب الزام لگا رہے ہیں کیا وہ صرف مولانا ہے یا اس کے علاوہ وہ اللہ کے دین پر پورا اترتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر پورا اترتے ہیں سنت میں صرف دھڑی رکھنے کی بات نہیں کر رہا ہے ان کی ایک ایک چیز جو ہے وہ ہے کیا وہ صادق اور امین ہے یہ بہت سی چیزیں دیکھیں اس کے باوجود اگر وہ صاحب نے وہاں پر وہ چیز دیکھی ہے پھر مساجد کے اندر اعلان کرا دینا یہ دو تیس دفعہ ہوئی ہے اس میں بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی ایک دو دگا پہ ہوا ہے کہ جی واقعہ ہوئی ہے لاور میں بھی آپ کو یاد ہوگا مساجد کے اندر جو ہے وہ اعلان کرا دیا جاتا ہے بعد میں پھر وہ حقائق جو سامنے آئے وہ بڑے ڈیفرنٹ تھے اور اس میں کئی دفعہ میں آپ دیکھیں کوئی ایتھنٹک اس وقت میں اس کی کوئی انویسٹیگیشن آپ کرے ہیں نہ میں کروں اس کی تحقیقات ہونی چاہیئیں این ممکن ہے کہ مولانا صاحب کا ان کے ساتھ کوئی اور کسی چیز کے اوپر کوئی پروپٹی کے اوپر کوئی لیندین کے اوپر کوئی کسی دسم کا چل رہا ہو کیونکہ یہاں پر یہ سب سے حسان کام ہے کسی کو نعوذ باللہ استغفراللہ مذہب کے نام پہ ہوا کر لیں دیکھیں یہ لوگ ابھی جتنا مرضی یہ کر لیں اللہ تعالیٰ کے گھر پوچھنا ہے رب العالمین ہے ٹھیک ہے نا اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا کہ اگر ایک بندے کی نجائد جان لی کسی بھی سانگیہ کے اندر جو پہلے بھی ہوئے ہیں لوگوں کو ایک آواز لگا دی جاتی ہے اور لوگ پاگلوں کی طرح موب جو ہے نا اس کی طرف چل پڑتا ہے ابھی بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ایمبولنس پر پتھراؤ کیا جا رہا تھا پھر اس کی جو فیملی کو ریسکیو کرنے کے لیے جب اس کو موب گیا گھر کو آگ لگانے گھر کو توڑ پوڑ کرنے وہ جوتوں کی فیکٹری کیا تھی چھوٹی سی جگہ تھی کتنا کو بچارہ وہ کار رہا ہوگا اس کی بچے کی فیکٹری کو جو آگ لگانے کی وہ کی گئی وہاں سے پولیس نے جس طریقے سے ان کو نکالنے کی کوشش کی فیملی کو اس شکر بھی جس کے آج میں جو پتھر آیا آیا ڈنڈا آیا اس نے مارا ہے ان کو ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتاؤں فرینٹلی میں اس موقعے پہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کی حوصلے کافی زیادہ اس حوالے کے سے بلند ہوئے ہیں سپیچلی جب یہ اچھرے کا واقعہ ہوا تھا تو پولیس کو بھی پتہ لگا تھا کہ نہیں یار ہم اس طرح کے چیزوں میں ایکشن لیں گے تو ہماری تاریخ ہوگی اور ہماری بچت ہم لوگوں کی جانے بچا سکتے ہیں خدا نہ خاصتہ پولیس اس واقعے پہ بھی اگر بروقت کاروائی نہ کرتی تو مجھے لگ رہے کہ خدا نہ خاصتہ بہت بڑا نقصان مزید خطرناک نقصان ہو سکتا تھا جیسے اس کا گھر بھی جلایا جا سکتا تھا جل جاتے نا بلکل اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں موقع کو بھی اور ہر پاکستانی کو ایک بات سمجھنی چاہیے پاکستان کے اندر رہنے والا چاہے وہ کرسچن ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ سکھ ہے چاہے وہ پارسی وہ پاکستانی ہیں ہمارے ایدی آزم نے بھی دیکھیں یہ چیز بڑی کلیر لگی تھی کہ جتنا پاکستان میرا ہے اتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا پاکستان یہ کیمروی اب اگر ہم بن جائیں پاکستان کے مامے بن جائیں کہ یہ نہیں یہ مارا یہ ہے تو پھر تو اللہ معاف کرے یہی چیزیں ہوں گے توڑ پوڑ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی ہمیں اس چیز کا بڑا خیال لکھنا چاہیے کہ ہمارے اڑوز پڑوز کے اندر جو دشمن ممالک بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان قسم کے مواقع کلاش لیکن انڈیا میں آپ چلے جائیں انڈیا میں تو یہ روز مارا کر روز جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کریشنز کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے ہم انہیں بہت باتیں گا رہے ہوتے ہیں بہت کلیت باتیں گا رہے ہوتے ہیں جب مودی نے یہ کر دیا مودی نے وہ کر دیا مودی نے تربیت ایسی کی جب ہم اس طرح کے واقعات کریں گے تو پھر ہم نے کیا تربیت کی ہم تو ان کے امتی ہیں جو جو کوڑا پھینکنے والی کے امریک کہتے تھے کہ یہ بیمار ہے تو یہ دوبارہ کیوں نہیں آئے ہم تو ان کے امت ہی ہیں ہاں جی مطلب اس کی آیادت کے لیے پہنکے ہم تو ان کے امت ہی ہیں اب ہمارا ہمیں یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا ایک تو یہ ہے کہ سنی سنائی بات میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی وقوع ہوا بھی ہے تو پھر بھی یہ موف کا کام نہیں ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا یہ کام ہے عدالتوں کا عدالت کے اندر کیج ہے اور اس میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں یہ بیڈ لکھ ہماری یہ بھی ہو جاتی ہے کہ عدالتوں کے اندر سسٹم اتنا سلو چل رہا ہوتا ہے اب اگر ہمارے جو پہلے واقعات کے اندر ملوث لوگ تھے ان کو کرتھرے کردار تک کچھ ہی رہی ہوتا موقع صورت میں سزا ملی ہوتی تو آنے والے بھی ذرا گھبرا جاتے کہ نہیں آرہی ہے مزاگ نہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ وہ میں دیکھ رہا تھا کہ تیس چالیس کے خلاف جو ہے وہ نامزد ہے اور چار سو پچاس گمنام چار سو پچاس گمنام ہیں اب یہ جو چار سو پچاس گمنام ہیں ان میں سے میرا نہیں گیا کہ کسی گمنام خوضہ ہوگی وہ پولیس اپنا سسٹم سیدھا کر لے گی دو کو اٹھا لیا کسی الزام میں اٹھا لیا اس طرح کا لیکن ان کے حوصلے بلند ہوئے ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا ہاں یہ جو پکڑے گئے ہیں جو جو کیمرہ میں آ جائیں گے ان کا ٹرائل ہوگا لیکن اگر یہ وہی بات کہ اگر سپیڈی ٹرائل ہو اور پراپر ان کو سزا ملے ٹھیک ہے نا جو بھی ان کے جرم کی سزا بلتی ہے اگر کسی نے توہین مذہب کی ہے تو توہین مذہب کی سزا پاکستان کے آئین کے اندر کانون کے اندر ذابطہ اس کو دیں سزا اور جو پھر جو انہوں نے جاتی کی ہے جو انہوں نے وہاں جا کے اٹیمٹ کی ہے جو آگ لگائی ہے جو نقصان پہنچایا ہے ان کو بھی سزا ملنے چاہیے پھر جا کے جو اینا معاشرہ بیلنس ہوتا ہے لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنی مذہبی جنہوں نہیں تھے کہ انہوں نے ایمولنس کو بھی نہیں چھوڑا کہ ہم انسانی طور پر دیکھا جائے ہیں ہم باہر جب پیول کر رہے تھے ان کاڑے پہ گا رہا تو میں اتنی پہ ہی آیا کہ بیچھے تو آواز آ رہی ریوٹر کی تو بندہ ایک شائٹ پر لگا لیتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو پینی لحاظ کیا انہوں نے لیٹا ہوا تھا نظیر مسیح اس کے اوپر لیٹے میں پتھر مارے ہیں شیشہ توڑ دیا گیا ہے ایمولنس کا اور پھر اس کو نا دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم بڑے برہم لوگ ہیں انسان تو اشرف المخلوقات تو ضرور ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اندر سے بہت بڑا خود انسان حیوان ہے ٹھیک ہے نا رہم نام کی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہم نے اس طرح کے بیشمار واقعی جنرلزم کی فیلڈ کے اندر بھی ریپورٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے واقعات کے اندر بھی جو اصل میں جو ان کے جو تھیڈ ہے جس نے پہلی آواز لگائی کہ آج وہ یہ ہو گیا ہے اس کو پکڑنا چاہیے باقی اس کو جب پکڑ لیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ خدا نہ خاصتہ اس طرح کا کوئی غکوہ ہوتا ہے تو آواز لگانے والے کو بھی پتہ ہوگا کہ یا اس نے لگائی تھی وہ پکڑا گیا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا تھا اب باقی کے جو پھر وہی بات آ جاتی ہے میں آپ کو جیسے میں نے سٹارٹ پر بات کی تھی کہ ندوے فیصد لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ پتھر کیوں مار رہے ہیں انہیں یہ پتہ ہی دی ہوگا کہ یہ بندہ جو نیچے لیٹا ہے وہ پتھر کھا رہا ہے یہ کیوں گھا رہا ہے پتھر اور ایک کریئیٹ کر دیا گیا معاملہ ہے کہ میرے کے حال میں تو دیکھیں اس کو دنوں میں اس کی تحقیقات دنوں میں ہونی چاہیے اور یہ کوئی تنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ پولیس ہماری پروپر تفتیش کرے گی تو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ چیزیں بلیک اڈ وائٹ پر سامنے آ جائیں گی کہ کیا جس پہ الزام لگایا گیا اس نے وہ جرم کیا اور پھر جب اگر جرم کیا تو میں پھر وہی بات کروں گا کہ جرم کیا بھی ہے تو اس کے لیے کووٹ آف لاو موجود ہے عدالت کے اندر اس کو بالکل لے کے جائیں جو سزا بنتی ہے اس کو سزا دیں جس نے یہ سزا کچھ کیا اس کی سزا بھی بنتی ہے اس کو چھوڑ دیں اس کی بعد چال بار چھے سال چھے مہینے بعد وہ الٹی میٹلی بیل کر آ کے باہر آ جائیں گے اس کو وہ پھر مزید جنونی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا وہ تو پھر کسی اور ہی دوتبے پہنی طرف سے چلا جائے گا اس کی ہیسے سے دور ہو جاتی ہے اس لیے پراپر سزائیں ہو جو لوگ ملوث ہیں ان کے اندر جائے ساہے وہ سلیلنکا والا تھا جڑا والا والا تھا یہ تھا ایک دفعہ سزا ہو جائے گی نا تو بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی گا شہدہ بھائی آپ پاکستان میں اپنی انتوں کے مستقل کو کیسے دیکھ رہے ہیں نہیں الحمدللہ دیکھیں یہ تو اس طرح کے تو آپ دیکھیں واقعات ہمارے اپنے پاکستان کے اندر جو ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی کئی دفعہ پراپرٹیز کے لیے اندین کے اوپر اس طرح ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اقلیتیں جتنی بھی ہیں چیک کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں یہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ان کے لیے بھی امریکہ اتر ہی دور ہے جتنا ہمارے لیے دور ہے ٹھیک ہے نا ان کے لیے بھی برطانیہ اتر ہی دور ہے جتنا ہمارے لیے دور ہے تو ہم نے کٹھے ہی رہنا ہے اور آج بھی رہنا ہے ہمارے اگلی نسلوں میں نے بھی کٹھے ہی رہنا ہے میری خود جو ہے جو کشن آپ کو پتا ہے یہ میں نے سنٹین سری سے میں پڑھا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے ٹیچرز ہماری ساری مذہب جو ہوتے تھے اپس میں بڑا ہمارا پیار محبت اس کے سامنے تو کوئی تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایسی بات وہ لے کر جائیں اس طرح کو تو اب یہ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں اب یہ لوگوں کے ذہن اس طرح کے بن گئے ہوئے ہیں اور وہ بھی کچھ مذہبی گروپس ہیں جنہوں نے اس طرح کی چیزیں کی ہوئے ہیں انہیں بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پھر اب ایک سیدھی سی چیز ہے مجھے یہ بتائیں تیر بھائی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس کو پتا ہے اس کے اردگرد مسلمان تو فیملیز کترہ ایک دوسرے سے ملوئے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ ہم ایک دوسرے کی فیملی کو برا نہیں کہتے ٹھیک ہے نا تو اس لیے مجھے تو مطلب سیدھی سی وقت ہے دکھ ہے چیز کا کہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ہم سارے ایک ہیں ہم کٹھے پلتے ہیں بڑھتے ہیں ہمارے دوست ہیں جو بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں ہم کی فیملیز ہیں بہنیں ہیں ہماری بہنوں کی طرح ہیں ہماری فیملیز کے ساتھ آنا جانا تو یہ تو بڑا مطلب افسوسناک ہے اس کو جتنی جلدی روک کے جتنی جلدی لوگوں کو بیچ میں پسائیں گے نا ہم لوگ کے سدائیں دیں گے اتنی جلدی وہ ہوگا جس کا ریزلٹ اچھا ہوگا تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے سار حکومت کو ابھی پکڑ کے دیکھیں ابھی تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پر میڈیا پر چل رہی ہیں ہمارا تھوڑا سا انفرشنیٹلی نا حکومت کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب کوئی چل رہی ہوتی ہے نا میڈیا پر چیزیں سوشل میڈیا پر تو وہ حکومت بھی ایکٹیو ہوتی ہے جیسے ہی چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں نا حکومت بھی تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کو ایکٹیوٹی نہیں تھنڈا ہونا چاہیے جب وہ کوئی تھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر کوئی واقعہ یہی بالکل میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا کہ جس نے جو جرم کی ہے اس کو اس کی سزا ملی چاہیے اور سزا دینا میرا آپ کا اختیار نہیں ہے یہ عدالت کا کام ہے وہ عدالتیں بیٹھی رہی ہیں عدالتیں کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ نے دیکھے جائیں چلان بنا کے جس کا جو بھی بنتا ہے جو سزا ہو وہ میں جب اگر ایک بات کہتا ہوں کہ میں بھی پاکستانی ہوں آپ بھی پاکستانی ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں تو پھر جو سزا میرے لیے ہے جو جرم میرے لیے ہے وہ آپ کے لیے بھی ہے اس کے لیے بھی ہے سب کے لیے کہ تو اس کو ایکول رکھنا چاہیے باقی میرے خیال میں اللہ نہ کرے خدا نہ خاصے ایسا پاکستان کے اندر بلکل ایسا کوئی وہ نہیں ہے ہمارے کوئی پتب ایسا تصور بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اقلیتوں کے لیے کوئی مشکل وقت آ رہا ہے ہمارے یہاں کوئی سا مودی بیٹھا رہا ہے جو یہاں کی جو اقلیتیں ہیں خاص طور پر مسیح برادری جونسی ہے نا وہ تحفظات کا شکار ہے نہیں میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ اس طرح کے واقعات تو میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کئی آپ اس طرح کم دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر مسلمان مسلمان کا اپس میں جھگڑا ہوئے وہ بھی موہب نے مار دیا ہے ٹھیک ہے نا کہ جی اس پہ یہ تو اس بنیاد پہ اگر یہ کہا جائے کہ جی نہیں آگے خدا نہ خواستہ کہ کوئی اقلیتوں کا فیوچر نہیں ہے یا نہیں بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے اپنے ساتھ لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہم جاتے ہیں پریس کلب میں ہمارے کئی دوست آتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اچھا ہمیں سیدھی سی بات ہے ہم نے نہ کبھی اس طرف سوچا نہ ہم نے کبھی اس طرف دیکھا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے یہ مدد سکھ بھی آ جاتے ہیں ہندو بھی آ جاتے ہیں کرشن بھی ہوتے ہیں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ٹھیک ہے نا ہم پاکستانی ہیں میں نے وہی بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ جتنا ایک کرشن ہندو سکھ کرشن کے لیے امریکہ دور ہے ہمارے لیے بھی اتنا دور ہے ہم یہ بیٹھیں کہ جی نہیں وہی وہ نہیں ہے وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارا بھی کہیں گزارا نہیں ہے پاکستان کے علاوہ ان کا بھی نہیں آپ دیکھیں آپ چلے جائیں لاغر سے بائر کہیں چلے جائیں آپ کو دو دن بعد لاغر کے وہ ہوگا کہ لاغر ہے ہم بھی لاغر سے بائر جائیں گے وہ بھی لاغر سے بائر جائیں گے ان کے لیے بھی لاغر لاغر ہے تو جو اپنا دیس ہے جو اپنا ملک ہے وہ پاکستان ہے اور وہ انشاءاللہ کچھ بھی کئی دبا باغریق چیزوں پر ہم جائیں تو ہم کہے گے جو مذہبی انتہا پسند ہے اگر ان کی روح کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ملورٹیز دھپھل کا شکار ہے بے تو روح سکتی دیکھیں یہ مذہبی انتہا پسندی ہر جگہ ہوتی ہے ہر ملک میں ہوتی ہے ہم سب سے زیادہ کہتے ہیں یورپ بہت زیادہ یورپ میں بھی کئی ایسے ہیں وہ آتے ہیں بازو کاٹ کے لے جائیں گے ایک پرس کی خاطر جیب کاٹ کے لے یہ اس طرح کے لوگ ہوتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور یہ میرے خیال میں ہماری سٹیٹ کی ہماری حکومت کی رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور پھر سب سے زیادہ چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس کی سب سے زیادہ رسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ سال پہلے آپ چلے جائیں اس چیز کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا آپ دس پندرہ سال پہلے چلے جائیں اس چیز کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا اب جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی جو کہ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو یاد ہوگا سانیا سے ہلکورٹ دو بھائی بچائے مارے گئے تھے وہ کسی دوسرے مذہب کے تو نہیں تھے ٹھیک ہے نا مسلمان ہی تھے محب کی ایک سائکی ہے نکلا انہوں نے جو دیکھا ان کا گناہ بھی نہیں پتا لگا انہوں نے کہنا میں اس کو مار گیا سر اللہ تعالیٰ روکنے والا ہے اور پھر سٹیڈ کی رسپونسبلیٹی ہے کہ وہ مختلف جگہوں پہ اس طرح کے آپ دیکھیں آپ محلے کی مساجد کو استعمال کرتے ہیں چیزوں کے لیے سب سے پہلے تو اس سے پہ بابندی ہونی چاہیے کہ آپ اس قسم کی کسی چیز کے لیے وہ نہ کریں اور پھر سب سے جو بھی آپ بتا میرے نزید تو اس کا ایک حال ہے جو ملوث ہیں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں چاہے وہ سانیا سے آلکورٹ کے تھے چاہے وہ جڑاں والا کے تھے یا اس کے تھے آپ ان کو پراپر سزا لیں بابندی کے باباچھوٹ بھی اعلان کر دیتے ہیں بابندی ہے جب آپ دیکھیں سعودی عرب چلے جائیں سعودی عرب میں چوری نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی جب بندہ پڑی بھی چیز اچھانے لیتا ہے اس کو دو ٹنڈے نظر آ جاتے ہیں ٹھیک سعودی عرب میں تو ہاتھ کار دیتے ہیں اب ہم یہ دیکھیں کہ سعودی عرب کے رہنے والے بڑے ماندار ہیں نہیں ماندار نہیں ہیں قانون سے ڈرتے ہیں آپ اپنا قانون سخت کریں ٹھیک ہے نا آپ وہاں پر ہمارے کئی لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں یا رہتی تھے ہیں جی چیزیں پہی ہیں چیزیں پہی ہیں ایسے ہی ہیں نا سنتے ہیں اب یہ تو نہیں کہ وہ سعودی ہیں وہ اس طرح کپڑے اس طرح کے پہنتے ہیں اس لیے وہ چوری کرنی دین ہوتا نہیں انہیں صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جنم کریں گے تو جمعہ کے نماز کے بعد گردن کار دی جائے گی اور اس کے بعد اور یہ جنم کریں گے تو ہاں کار دیے جائیں گے تو اس طرح کے جب آپ پراپر طریقے سے چلتے ہیں آپ قانون کو سٹک کرتے ہیں قانون پہ عمل درامت کراتے ہیں ایک بیٹھ چھوڑی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں مال روڈ پہ جو لائن اور لینز لگی ہوتی ہیں لوگ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کبھی بھی کوئی لائن پہ گاڑی نہیں کھڑی کرے گا تھوڑا سا ٹائر ادھر ہوگا تھوڑا سا ادھر ہوگا جنرل مشرف کے دور میں سٹارٹ میں ایک میجر صافتہ مجھے اب ان کا نام یاد نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہو تو گاڑی کر اس کی گاڑی کو مرو تڑے مرو اچھا وہ ہستہ ہستہ ہفتے بعد سارے لائن میں جو آئے وہ آج تک ٹیک چل رہا ہے جب آپ کے قانون کی بالہ دستی ہوگی ملک میں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مجھے انصاف ملے گا ہی ملے گا تو سر بہت بڑی چینجز آ جاتی ہیں پھر آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی کو آپ کو درس دینے کی کہ بھئی آپ نے یہ اس کو ایسے کرنا ضرورت نہیں پڑتے سمپل سی چیز آپ کی ہر چیز کا حل ایک ہی ہے آپ کا جو جوڈیشل سسٹم ہے یہ اتنا اپگریڈ ہو اتنا اپ ٹرائٹ ہو کہ اگر وزیراعظم بھی ملک کا غلط کام کر رہے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ یار اب میری اس غلط کام کی یہ سزا ہے یہ تو مجھے ملی ملی اور وہاں جو کرسی کے پیچھے بیٹھا ہوا پھٹے کے اوپر بیٹھا ہوا جج ہے اس کو بھی یہ نہ ہو کہ یار یہ ملک کا وزیراعظم ہے یا یہ ملک کا آفیس وہ ہے کون ہے کون نہیں ہے جب آپ کانون سب کے لئے برابر کر دیں گے جب کانون کے اندر کوئی کسی کی دیائیت نہیں ہوگی کسی بھی بنیاد پہ کسی بھی بنیاد پہ آرٹومیٹکلی آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا شداب بھائی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرم آپ نے شداب بھائی کی باتیں سنی اور امید کرتے ہیں کہ آپ ان کی بات سے مصطفیلی ہوئے ہوں گے نکلے تھے وہ لوگ میری شخصیت بگاڑ دیں قضاء تھے جن کے خود مرمد احمان تھے اس کے ساتھ کہ مجھے ہم میری کیمروان طارق پیارا کو چاہ سے دیجئے اگلے پروگرام میں کریم ملاقات ہوگی